نمسکار نیوز ایٹین کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے اور آج بات بزرگوں کو ملک ایسے تحفے کی جو واقعی ان کے جیون میں بہت مہتپون یوگدان دینے جا رہا ہے جہاں اور یہ تحفہ بلا ہے کہ اندر سرکار کی اور سے پردھان منتری کی اور سے تو پردھان منتری نریندر مودی نے دیش کے بزرگوں کے لیے آج بڑا تحفہ دیا ہے آئیشمان یوجنا کے ذریعے تو پہلے سے ہی لوگوں کا مفت علاج ہو رہا ہے لیکن اب ستر سال سے اوپر کے بزرگوں کے مفت علاج کی ویوستہ بھی آج سے ہو گئی ہے پردھان منتری نریندر مودی نے دھنتیرس اور نوویں ایروی دیوست پر ستر سال اور اس سے زیادہ عمر کی لوگوں کے لیے پانچ لاکھ روپے کا مفت علاج کی سویدہ لانچ کی اس کے تحت دیش کے چھے کروڑ سے زیادہ بزرگوں کو اس کا سیدھا لاب ملے گا دراصل کیندر سرکار کے آئیشمان بھارت پردھان منتری جن آرگی یوجنا کو وستار دیا گیا ہے اور اس میں بزرگوں کو شامل کیا گیا ہے اس دوران دلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف آئیروید میں مودی نے سینئر سیٹیزن کو آئیشمان وی وندن کارڈ سوپا ہے اس یوجنا کی گھوشنا پچھلے مہینے ہی کر دی گئی تھی اور آپ کو بتا دیں سوشل میڈیا ایکاؤنٹس ایکس پر دی گئی جانکاری کے مطابق پی آئی بی کے پردھان منتری نریندر مودی نے سبھی ناغرکوں کو ستر سال اور اس سے زیادہ عمر کے بعد سواستے سرکشہ دینے کے لیے آئیشمان بھارت پردھان منتری جن آرگی یوجنا کی شروعات کی ہے یہ یوجنا سبھی ورشت ناغرکوں کے لیے سلب اور کفائیتی سواستے سیوہ سنشچت کرتی ہے پانچ لاکھ روپے تک کے مفت علاج کے ساتھ یہ یوجنا ہمارے بزرگوں کے لیے سواستے سیوہ میں ایک نیا مانک استحابیت کرے گی لیکن اس یوجنا میں دو راجیوں کے بزرگ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے یا کہیں کہ علاج نہیں کرا پائیں گے یہ بزرگ دراصل ڈلی اور پششم بنگال نے کیندر کی آئیشمان بھارت پردھان منتری جن آرگی یوجنا کو اپنے یہاں لاغو نہیں کیا ہے جس کا خامیازہ ڈلی اور پششم بنگال کے بزرگوں کو اٹھانا پڑے گا پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی اس پر دکھ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں ڈلی اور بنگال کے ستر سال کے اوپر کے بزرگوں سے شما مانگتا ہوں کہ ان کی سیوہ نہیں کر پاؤں گا آپ کو قسط ہوگا لیکن میں مدد نہیں کر پاؤں گا کارن ڈلی اور بنگال کی سرکار اسی یوجنا سے نہیں جڑی ہیں معافی مانگتا ہوں کہ دیش واسیوں کی سیوہ کر پا رہا ہوں لیکن راجنیتک سوارتھ دلی بنگال میں سیوہ نہیں کرنے دے رہا میری دل میں کتنا درد ہوتا ہوگا میں شبدوں میں بیان نہیں کر پاؤں گا یہ بھاونا پی ایم موڈی نے پرکٹ کی اس بات کو لے کر کہ پششم بنگال اور ڈلی میں یہ یوجنا لاغو نہیں ہو رہی ہے کتنا نہیں پی ایم موڈی نے یہ بھی کہا کہ میری گارنٹی پوری ہوئی ہے مجھے آج سنتوش ہے کہ اس یوجنا کا وستار ہو رہا ہے چناؤں کے سمیں میں نے گارنٹی دی تھی کہ تیسرے کارکال میں ستر ورش سے اوپر کے سبھی بزرگوں کو اس یوجنا کے دائر میں لائے جائے گا آج دھنونتری جہنتی پر یہ گارنٹی پوری ہو رہی ہے اب ستر سال سے زیادہ عمر کے ہر بزرگ کو اسپتال میں مفت علاج ملے گا ایسے میں بزرگوں کو عائشمان وی وندن کارڈ دیا جائے گا سرکار کا پریاس ہے کہ یہ کام جلد سے جلد ہو یہ ایسی یوجنا ہے جس میں آئے کی کوئی پاوندی نہیں ہے ہر کوئی لابھارتی بن سکتا ہے یعنی آئے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اگر ستر سال سے اوپر عمر ہے تو اس یوجنا کا لاب وہ شخص لے سکتا ہے اتنا ہی نہیں پیم موڈی نے دعویٰ کیا کہ یہ یوجنا بزرگوں کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوگی بزرگ سوست جیون جیئے اور سوابیمان کے ساتھ جیئے یہ یوجنا اس کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوگی پریوار کے خرچے اور چنتہ کم ہوگی اس یوجنا کے لیے سبھی دیشواسیوں کو بدھائی دیتا ہوں یہ تمام باتیں پیم موڈی نے کہیں ساتھی پیم موڈی نے کہا جہاں کی بیماری کا مطلب پریوار پر بجلی گرنا ہوتا ہے ہم میں سے ادھکتر لوگ اس پرشت بھومی سے ہیں جہاں بیماری کا مطلب پورے پریوار پر بجلی گرنا ہوتا ہے غریب کے گھر میں کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو اثر گھر کے ہر سطح سے پر پڑتا ہے ایک سمیہ تھا جب علاج میں لوگوں کو گھر زمین گہنے تک بیشنے پڑتے تھے علاج کا خرچ سن کر ہی غریب کی آتما کام چاہتی تھی بزرگ ماں سوچتی تھی کہ اپنا علاج کراؤں یا ناتی پوتے کی پڑھائی کراؤں غریب پریوار کے بڑے بزرگوں کو چپچاپ تکلیف سہنے کا راستہ دکھائی دیتا تھا پیسے کی کمی کی وجہ سے علاج نہ کرا پانے کی بیبسی غریب کو توڑ کر رکھ دیتی تھی یہ ساری باتیں پیم موڈی نے آج اس یوجنا کے لانچنگ کے دوران کہیں اتنا ہی نہیں پردھان منطری نریندر موڈی نے بتایا کہ آئشمان یوجنا سے چار کروڑ غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے دیش میں لگ بھگ چار کروڑ غریبوں نے اس یوجنا کا لاب اٹھایا ہے یہ چار کروڑ غریب اسپتال میں بھرتی ہوئے ان میں سے کچھ کو الگ الگ بیماریوں کے لیے علاج ان کا کرایا گیا انہیں ایک بھی روپیہ خرچ نہیں کرنا پڑا آئشمان یوجنا نہ ہوتی تو غریبوں کو قریب قریب سوہ لاکھ کروڑ روپیہ اپنی جیب سے دینے ہوتے میں اس یوجنا کے لا بھارتیوں سے ملتا ہوں ان کا سخ دکھ جانتا ہوں ان کی آنکھوں میں جو خوشی کے آسو چھلکتے ہیں وہ اس یوجنا سے جڑے ہر وقتی ڈاکٹر اور پرامیڈیکل سٹاف کے لیے کسی آشیروات سے کم نہیں ہوتے اس سے بڑا آشیروات اور کیا ہوگا ایسی یوجنا پہلے کبھی نہیں ملی یہ دعویٰ بھی پیم موڈی نے کیا ہے اتنا ہی نہیں پیم موڈی نے جن عوشدی کیندر سے ملنے والے لاب کا بھی ذکر کیا انہوں نے بتایا کہ جن عوشدی کیندر پر اسی فیصدی ڈسکاؤنٹ پر دعویٰ ملتی ہے وہ بولے غریب ہو مدھیم ورگ ہو سبھی کے لیے لاج کا خرچ کم سے کم ہو یہ ہماری سرکار کی پراتمک تارہی ہے دیش میں چودہ ہزار سے زیادہ پیم جن عوشدی کیندر اس بات کے ساکشی ہیں کہ ہماری سرکار کتنی سمویدنشیل ہے جن عوشدی کیندر پر اسی فیصدی ڈسکاؤنٹ پر دعویٰ ملتی ہے یہ نہ ہوتے تو غریبوں مدھیم ورگ کو تیس ہزار کروڑ روپے زیادہ دینا پڑتا لیکن یہ روپے اب بچ گئے ہیں چلے اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو پہلے سے کور ہیں کسی یوجنہ کی تحت انہیں آخر اس کا لاب کیسے ملے گا اس یوجنہ کی تحت ان سبھی ورشت ناغریکوں کو لاب ملے گا جو پہلے سے ہی ای بی پی ایم جائے کے تحت کور ہیں انہیں پانچ لاکھ روپے تک کا اتیرکت کور ملے گا یعنی ایکسٹرا خرچ علاج پر اور جو پہلے سے جن کے پاس ہیلت انشیورنس ہے ان کے پاس آخر کیا وکلپ ہے اس یوجنہ سے جڑا ہوا دراصل اگر کوئی ستر سال یا اسے زیادہ عمر کا بزرگ کسی انیس سواست بیمہ یوجنہ جیسے کی کیندری سرکار سواستی یوجنہ سی جی ایچ ایس یا پھر بھوت پورو سینک انشدائی سواستی یوجنہ ای سی ایچ ایس آئشمان کیندری سرکشستر پولیس بل سی اے پی ایف کا لاب لے رہا ہے تو وہ بھی اپنی پسند کی یوجنہ چن سکتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس اگر کوئی اور یوجنہ کسی اور یوجنہ سے آپ جڑے ہیں ہیلتھ انشیورنس سے جڑے ہیں تب بھی آپ یہ وکلپ چن سکتے ہیں آپ کے پاس وکلپ رہے گا لیکن اس یوجنہ سے جو ایک لب و لواب ہے جس کا ہم کہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے آز ستر ورش سے زیادہ عمر کے بزرگوں کو جو آج جس یوجنہ کی شروعات کی ہے اس سے بہت بڑایا سیدھا لاب ان بزرگوں کو سب سے زیادہ ہوگا جن جو بیماری ہونے پر علاج کروانے سے کتراتے ہیں اور وجہ ہوتی ہے پیسہ اس عمر میں کئی بار گمبیر بیماریاں بھی جکڑ لیتی ہیں اور ان کے لیے موٹا پیسہ بھی لوگوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے اب اس ستتی سے بچنے کے لیے یہ یوجنہ واقعی سنجیونی کے طور پر ثابت ہوگی جس کی شروعات آج سے ہو گئی ہے آج کے لیے اتنا ہی